خورم کی سال گیرا تھی وہ صبح سے سب کی پیچھے پڑا ہوا تھا دیکھو گفت بہت اچھا سا ہونا چاہیے کیوں کیوں گفت اچھا ہونا چاہیے میں وشنے تنک کر اسے گھورا میں تو بھی تمہیں چوینگم کا پیکٹ ہی دے سکتی ہوں اس سے زیادہ میری جیب نہیں سہار سکتی تو بھر شام کو کسی اچھے سے ریسٹوران میں کھلانے کے بجائے میں گھر پر آلو چھولے بنا کر تم لوگوں کھلا دوں گا بلکہ صرف بتاشے ہی بانڈ دوں گا وہ برا سا موں بنا کر کرسی سے کھڑا ہو گیا سب کی ہنسی بکھر گئی چلو یہ تو اور اچھا ہوگا ہم چوینگم کے خرچے سے بھی بچ جائیں گے کیوں آدل نازش نے تشکر بھری سانس کھینچی دیکھا تم لوگوں نے کس قدر کنجوس قسم کے لوگیں ہمارے گھر کے افراد وہ روشانے اور پلوشہ سے مخاطب ہوا مگر مطلق کسی پر اثر نہ ہوا نازش کندے اچھکا کر رہ گی یہ مان کر گفت لینے کی کیا تو کہے خرم بھائی پلوشہ ہستے بھی بولی ظاہر ہے جب لوگوں کو خود خیال نہ ہوگا تو احساس تو دلانا ہی پڑتا ہے نا خرم نے جواباً ٹھنڈی سانس کھینچی پھر لیونگ روم میں داخل ہوتے تلال کو دیکھا اور آشتکی سے بولا یہاں کے لوگ احساس سے آری جو ہیں کسی کے نازک جذبات و احساسات کو سمجھتے نہیں ہیں اس کے انداز میں ہلکی شرارت آمیز مسکراہت تھی تلال نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور اخبار اٹھا کر ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا مانگ کر چھین کر آپ اگر حاصل کر بھی لیں گے تو اس میں وہ آسودگی وہ خوشی تو نہیں ہو سکتی نا چاہے مانگے کا گفت ہو جذبے ہو یا محبت یہ تو آپ کے کشکول میں پڑے کھوٹے سکھے کی طرح ہوتی ہیں ان کا ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے روشانے اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی خورم نے عبرو اچکا کر اسے دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی کسی کے دل میں آپ کی قدر اور اہمیت کا اندازہ سالگیرہ میں شریک لوگوں یا ان کے گفت سے تو نہیں لگایا جا سکتا نا تلال نے اخبار کی اوٹ سے بڑے بے اختیارانہ انداز میں اس کا خوشنما چہرہ دیکھا تھا اس کے جملوں پر اس کا ذہن اس طرح منتشر ہوا تھا جیسے تیز ہوا میں یکدم کھل جانے والی کھڑکی کمرے میں موجود ہر شے کو تتر بتر کر دے ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر اس نے دوبارہ نظریں اخبار پر مرکوز کر دی بگر کھل جانے والی کھڑکی نے جو پراغندگی مچائی تھی اسے سمٹنے میں چند لبے تو لگنے تھے بھے کیوں بچے کو تنگ کر رہے ہو تم لوگ میرا تو خیال ہے چندہ جمع کر کے اسے بڑا سا ڈائنسور خرید لیتے ہیں بچہ ہے بہل جائے گا روبی بھا بھی اپنے تئیں خورم کو پچھکارنے لگیں آخر سال میں ایک دفعہ ہی تو ایسا مطالبہ ہوتا ہے اور یہ کوئی اتنا ناجائز بھی نہیں کیوں لالی سب کی ہسی بکھر گئی جس میں پلوشہ کی آواز سب سے انچی تیز اور پر جوش تھی خورم نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ کچھ کھسیا کر مو پر ہاتھ رک گئی خورم پھر بتاشے تو کھلا رہے ہو نا اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر مہوش نے ہانک لگائی تمہارے لئے تو بتاشے بھی نہیں ہیں اس نے جاتے جاتے کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا لگتا ہے خورم بھائی ناراض ہو گئے ہیں پلوشہ خورم کے جانے کے بعد مہوش سے بولی تو ہونے دو مہوش بے پروائی سے کہتی چائے کے خالی مکس میٹنے لگی تھی پھر پلوشہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی کوئی ناراض باراز نہیں ہوا آخر اسے رات کو جب ڈھلتی شام کے لوازمات سے لدہ پھندہ گھر آیا اور ادھر لالہ رخ کے ساتھ مل کر مہوش اور نازش نے ٹائنگ روم اور سٹنگ روم کو خوبصورتی سے ارینج کیا پھر خورم کے توفے نکال کر ٹیبل پر سجا دیئے تلال نے اسے بہت قیمتے رسٹ واج دی تھی جازیب اور روبی بھابی نے اسے کفلنگ کا سیٹ دیا تھا جبکہ نازش مہوش نے وہ کے ساتھ اسے شرٹ پینٹ گفٹ کیا تھا لالہ رخ نے لالہ رخ نے اس کے لئے کچھ سیڈیز اور کتابوں کا سیٹ لیا تھا عادل اور ساکب نے مل کر اس کی پسندیدہ پرفیوم سی تھی روشانے نے بہت خوبصورت کلم کا سیٹ دیا تھا خسنہ آپا نے کارڈ اور بھوکے کے ساتھ چٹ بھیجی تھی کہ گفٹ ادھر رہا ان کی شوہر کے طبیعت ناساس تھی جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکی تھی ایک پلوشہ ہی رہ گی تھی جس نے خورم کے لئے کوئی گفٹ نہ لیا تھا اور اب ماری شرمندگی کے مہوش اور نازش کے سر ہو گئی تھی تم لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں میں بھی کچھ لے لیتی ضرورت کیا ہے تمہیں کچھ لینے کی تم خود جو شامل ہو نازش نے مانی خیز تبسم سے اسے دیکھا مگر وہ خاک نہ سمجھ پائی جبکہ پانی پیتی روبی بھابی کو اچھو لگ گیا خورم بھائی تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے اسے خورم کی شرارتوں اور جبلوں سے ابھی سے گبرہات ہونے لگی تھی تم گفٹ دے بھی دو گی تب بھی وہ تمہارے پیچھے پڑا ہی رہے گا بھابی گلاس رکھ کر اس کی طرف آئیں نیلے رنگ کے سیاہ کڑھائی والے سوٹ میں وہ بہت دلفریب اور نکری نکری لگ رہی تھی اس کی چمکتیں آنکھوں میں حقیقی گبرہات اور خفت کا رنگ تھا بے خورم وشی نے تمہارے لئے کوئی گفٹ نہیں لیا اس لئے اس کا گفٹ ادھار رہا کسی اور اچھے موقع پر ادھار چکا دے گی روبی بھابی خورم کی طرف چلی آئیں جو سٹنگ روم کی کالین پر بیٹھا سارے گفٹ کھول کھول کر دیکھ رہا تھا اس کی موجودگی ہی میری لئے کسی گفٹ سے کم نہیں ہے اس نے سر اٹھا کر ایک دل آویس نظر پلوشہ پر ڈالی روبی بھابی بے ساختہ ہنستیں پھر پلوشہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی چلو بشی تمہاری تو چھٹی ہو گئی اب ادھار ادھار چکانے کی بھی ضرورت نہیں رہی خیر ادھار تو ادھار ہے خورم جلدی سے بولا میں کل ہی خرید کر دے دوں گی پلوشہ کچھ اس طرح گھبرا کر بولی کہ خورم کو بے ساختہ امرنے والی ہنسی دبانی مشکل ہو گئی خیر اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے میں انتظار کر لوں گا مگر گفٹ بے حد انوکھا اور خوبصورت ہونا چاہیے یہ کہتے ہو اس نے مانی خیز قسم کی سانس کھینچی تھی سوچ لو خوبصورت اور انوکھے گفٹ کے لیے انتظار لمبا بھی ہو سکتا ہے بھابی نے گویا اسے ڈرایا پھر ہس کر بولی دیکھ لے سوکھی تہنیوں کی طرف دیکھ لے سوکھی تہنیوں کی طرف یہ نہ پوچھ انتظار کیا شئے ہے کچھ خدا کا خوف کریں کیوں اتنا برا نقشہ کھینچ کر مجھ گریب کو ڈرا رہی ہیں آپ خورم نے مسنوی گھبراہٹ کے ساتھ جھر جھری لے کر بھابی کو گھورا وہ کھل کھلا پڑی رات کو ہنا اور آفاق کا فون آیا تھا مری سے وہ دونوں خورم کو اس کی سالگیرہ پر وش کر رہے تھے مگر خورم تو مختصرا ہی بات کر سکا اس کے ہاتھ سے ریسیور نازش نے جھپٹا مار کر چھین لیا پھر مہوش اور پلوشہ سے ساکب نے تمہاری واپسی کا کیا پروگرام ہے لالا رکھ نے پوچھا میں تو آنا چاہ رہی ہوں مگر آفی مان کر نہیں دے رہے وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی پندرہ دن اور رہیں گے لالا رکھ نے محسوس کیا ہنا کے سوئی جہاں اٹکی ہوئی تھی وہیں اٹکی ہے اب تک تاہم اس کی آواز کی تازگی اور آفاق کے لہجے کی شگفت کی اور وشاشت نے ان کے خچے سائل کر دیئے تھے آخر میں تلال نے آفاق سے بات کی اور اس سے اس کے پروگرام کا پوچھا تو اس نے بتایا میرا تو پروگرام ابھی مزید آوارہ گردی کا ہے مگر یہ تمہاری بھتیجی ہے نا اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اسے بڑے بڑے خوشنما پہاڑوں سے ڈر لگتا ہے تو کبھی پانی کو دیکھ کر چکر آ جاتے ہیں جھولو میں بیٹھنے سے گر جانے کا وہم لاک رہتا ہے گاڑی میں بیٹھ کر آس پاس کی کھائیوں کا خوف چھایا رہتا ہے اب بتاؤ میں کیا کروں آفاق کے لہجے میں شرارت ہمک رہی تھی ہنہ اس کے ہاتھ سے رسیور جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی تو تم ایسا کرو کہ اسے ہوتل کے کمرے میں بند کر کے خود گھومنے پھرنے نکل جایا کرو نہاک سردردی کیوں لیتے ہو تلال نے بھی جواباً شرارت سے کہا آفاق کا لہکہ کا برجستہ اور بلند تھا پھر اس نے شاید ہنہ سے کچھ کہا تھا ہنہ نے اس کے ہاتھ سے رسیور جھپٹ لیا چاچو یہ برکل جھوٹ بول رہے ہیں ایک فیصد بھی سچ نہیں بول رہے ہیں میں ان کے ساتھ بغیر ڈرے ہر جگہ گئی ہوں بلکہ ایک دفعہ تو کھائی میں گرتے گرتے بچی ہوں چلو اچھا ہوا بچ گی ورنہ آفاق کا کیا بھروسہ وہ تمہیں کسی کھائی والی کھائی والی میں ڈال کر واپس آ جائے گا ہائی چاچو اب وہ ایسے بھی نہیں ہیں انہوں نے ہی تو مجھے بچایا تھا گرنے سے ہنہ اس کے مزاق کو سچ سمجھ کر جلدی سے بولی مگر دوسرے پل تلال کے کہکے نے اسے بری طرح شرمندہ کر دیا مگر وہیں کہیں دل کے گوشے سے خوشگوار حیرانی نے بھی سر اٹھایا تھا وہ مدتوں بعد تلال کا شفاف ترو تازہ کہکہ سن رہی تھی جب رسیور دوبارہ لالہ رخ کے ہاتھ میں آیا تو وہ بولی لالی کیا چاچو بدل گئے ہیں اس کے لہجے میں عجیب طرح کے بے تابی تھی جیسے تلال کو کہکے لگاتے دیکھنے کو دل مچلسہ گیا ہو کیا مطلب لالہ رخ سمجھ نہ پائی یا سمجھ کر انجان بن گئی کچھ نہیں ہنہ کی ہلکی سی سانس رسیور میں گونج کر رہ گی پھر وہ بولی روشانے سے بات کرادنے لالی روشی مجھے بہت یاد آتی ہے کیا وہ یہیں پر ہے یا واپس چلی گئی ہے ابھی تو یہیں ہے میں نے اسے زبردستی باندھ رکھا ہے لالہ رخ نے یہ کہتے ہوئے روشانے کو ہاتھ کی اشارے سے بلایا اسے ہمیشہ کے لئے باندھنے کی تدبیر کیجئے لالی اس طرح کام نہیں چلے گا ہنہ ہسی کوشش تو کر رہی ہوں کاش میری دعا قبول ہو جائے ایک بہنچی بہنچی سانس ان کے سینے کی تہہ سے نکل گئی پھر ہنس کر جلدی سے بولی تم بھی دعا کرو نہ پھر اس نے رسیور روشانے کو پکڑا دیا اس کی نظریں روشانے کے مہکتے وجود سے ہوتی تلال پر جا ٹھہری لالی ہنہ کیا کہہ رہی تھی تم سے وہ خوش تو ہے نا سادیہ بھابی اس کے نزدیک آ کر بیٹھی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکر نکلی آفاق سے بات ہوئی نہ تمہاری وہ بڑی تشویش سے پوچھ رہی تھی ہاں وہ دونوں بہت خوش ہیں اور مزید کچھ دن ٹھہرنے کا پروگرام ہے ان کا لالا رکھ نے انہیں فکر مند دیکھ کر تسلیح آمیز انداز میں کہا کیا کروں اس لڑکی کی طرف سے فکر ستائی رہتی ہے ہنہ میں زد اور خودسری نہیں ہے صرف بچپنا ہے اور آفی بہت سمجھدار ہے وہ ہنہ کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے آپ کیوں فکر کرتی ہیں لیں یہ کیک کھائیں اس نے سامنے رکھی ٹیبل سے کیک کی پلیٹ اٹھا کر سادیہ بھابی کی طرف بڑھائی ابھی تو اتنا بہت سا اس لڑکی نے زبردستی کھلایا ہے سادیہ بھابی نے ایک چھوٹا سا پیس اٹھا لیا پھر یکتم کسی خیال کے تحت بولی لالی اسد بھائی کی بیٹیاں پیاری ہیں نا لالا رخ نے کیک کی پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھتے رکھتے بے اختیار ان کی طرف دیکھا اور ان کی نگاہوں کے تاقب کیا جو روشانے پر ٹکی تھی وہ اسے بحبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے دور ہی دور سے بلائیں لے رہی ہوں کسی اندرونی خیال کے احساس سے ان کی آنکھیں چمک رہی تھی ہاں دونوں ہی بہت پیاری ہیں اس میں پلیٹ رکھ دی پتہ ہے لالا رخ میرا کیا دل چاہتا ہے سادیا بیگم نے ٹیشو پیپر اٹھا کر اونلیاں پہنچتے وہ اس کی طرف مسکراتے پر دیکھا پھر سرگوشے آنا انداز میں بولی سوچ رہی ہوں اسد بھائی سے ان کا ایک ہیرہ مانگ لوں تمہارا کیا خیال ہے روشانے خورم کے ساتھ کیسی رہی گی ان کی آوازگو کے سرگوشی سے کچھ ہی انچی تھی بگرہ لالا رخ کو لگا کہ اس کی عصمات میں جھکڑ چل گئے ہوں روح تک میں ہلچل مچ گئی ہو وہ کتنی دیر حقہ بقہ ان کی شکل دیکھتی رہ گی فوری طور پر کسی بھی رد عمل کے قابل نہ رہی سوچتی ہوں امی کے کان میں یہ بات ڈال دوں تاکہ وہ اسد بھائی اور بھاپی سے بات کریں لالا رخ کے دل کی حالت سے بے خبر وہ اپنی کہے جا رہی تھی پھر ٹیشو کی گولی سی بنا کر ٹریویں ڈال کر ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولیں چلو ابھی تو لڑکیاں ادھر ہی ہیں تو کچھ مناسب نہیں لگتا جاتے وقت ہی اممہ سے بات کروں گی بگرہاں تم ایک کام کرنا لالی روشی تم سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے تم اس سے ذرا اس کا اندھیہ لینے کی کوشش تو کرنا جی بہتر لالا رخ نے گہری سانس کھینچ کر سر ہلا دیا پھر آجتکی سے وہاں سے اٹھ کر لیونگ روم سے باہر نکل آئی سادیہ بھابی کے خواہش بیجا یا غلط نہیں تھی روشانے تھی ہی چاہے جانے کے قابل اسے بہو بنانے کی خواہش کوئی بھی کر سکتا تھا اور پھر خورم بھی اسے بہت عزیز تھا بگر وہ روشانے کو تلال سے متصوب کرنے کے خواب مسلسل اور متواتر دیکھتی آ رہی تھی اور یوں یہ جھٹکا اس کے عصاب کے لیے خاصہ بھاری تھا اسے یہ سوچ کر پریشانی اور دکھ ہو رہا تھا کہ اگر تلال نے یہی زد رکھی تو روشانے اس گھر میں تو آ جائے گی بگر خورم کی بیوی بن کر اسے یہ اکتم تلال کی زد اور انانیت سے خوف آنے لگا عموماً شدت پسندی اور انتہا پسند سوچ انسان کو بہت تنہا اور خوشیوں سے محروم کر دیتی ہے خوشیوں کے جگنووں کے لیے اگر آپ دروازے کھڑکیاں نہیں کھولیں گے تو وہ کسی اور در پر چلے جائیں گے انہیں تو کسی کے بھی اندھیر مکان کو جگب گانا ہے جگنو کا کام روشنی پھیلانا ہے یہ اب یہ آپ کے رویوں پر منحصر ہے کہ اس روشنی سے خود کو منور کرتے ہیں یا ان سے مو موڑ کر اندھیرے کا سفر جاری رکھتے ہیں روشانے اسد ایسا ہی ایک جگنو تھی جو قدرت نے ان کے گھر کی طرف بھیجا تھا اور وہ دل میں سے خواہش منت تھی کہ دلال اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس روشنی کو اندر آنے دے دوسرے روز سادیہ بھابی نے اسے یاد دلایا کہ وہ روشانے سے خورم کی بابت رائے معلوم کر لے دراصل لالہ رخ منتظر تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ روشانے اور اس کو تنہائی میں یسر آ جائے اور اسی شام یہ موقع انہیں مل گیا وہ سب خورم اور عادل کے ہمرا قریبی پارک میں گئے تھے روشانے خورم کے کمپیوٹر پر اپنے ای میلز چیک کر رہی تھی جب وہ چائے کے کپ تھامے اندر چلی آئیں پاپا کی ای میل بھی آئی ہے وہ ہمیں بہت مس کر رہے ہیں اور پلوشہ کے بغیر تو گھر بہت سونا لگ رہا ہے انہیں وہ چیئر سمیت ان کی طرف گھوم کر بتانے لگی چلو تم لکھ تو اسد بھائی کو کہ ہم نے ادھر رونک لگا رکھی ہے سکندر ولا میں بہاریں اتر آئی ہیں اس نے چائے کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے ہس کر کہا اور اس کا خوشباش چہرہ دیکھا اپنے چاہنے والوں کے چھوٹے چھوٹے بیانات بھی آئیرن کی ٹیبلر سے کہیں زیادہ توانائی رکھتے ہیں کہ ایسے چہرے پر مصرک آمیز گلال بکھیر دیتے ہیں آپ کے لئے امی نے خصوصی سلام بھیجا ہے وہ شٹ ڈاؤن کر کے اپنا مگ اٹھا کر ان کے پاس کالین پر بیٹھ گئی ممہ کا رات کو فون بھی آیا تھا وہ سادیہ پوپوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر وہ سو گئی تھی اور میں نے انہیں جگانہ مناسب نہیں خیال کیا آپ کی کمرے کی لائٹ بھی آف تھی تاہ میرا خیال تھا آپ جھاگ رہی تھی مگر بہرحال میں نے آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا لالہ رخ نے چائے کا گھنڈ بھرتے ہوئے بے اختیار اس کی طرف دیکھا پھر ہلکے سے سوالی انداز میں ہز دی تو مجھے اتنا سمجھنے لگی ہے اور روشنی جو تمہارے دل میں اتر جاتے ہیں انہیں سمجھنا مشکل نہیں ہوتا خود بخود دل رہ رمائی کرنے لگتا ہے وہ ہلکی سانس بھر کر لالہ رخ کو بہت عقیدت اور محبت سے دیکھنے لگی لالہ رخ نے قدر حیران ہو کر اسے دیکھا پھر اس کا ہاتھ دبا کر بولی تم بھی ہنا کی طرح سوچتی ہو اسی جیسے جذباتی اور تھوڑی دیوانی سی لگتی ہو پھر ایک گہری سانس کھینج کر ہنسی ہاں دل کی بات سمجھنے والے دیوانے ہی تو ہوتے ہیں چلے دیوانے ہی سہی روشانی یہ کہہ کر زور سے ہنسی اور اس کی کھنکدار ہنسی میں بادے سبا جیسی تازگی تھی لالہ رخ بے اختیاروں سے دیکھے گئی اس کے دل میں شدت سے یہ تمنا کسی لہر کی طرح اٹھی کہ کاش یہ ہستی تلال کا مقدر بن جائے اس کے اندر کے حبس اور گھٹن کو ختم کرنے کے لیے ایسے ہی تازہ جھونک کی تو ضرورت تھی مگر وہ دیوانہ کھڑکی بھی تو کھولے ان زد کے دریچوں سے سیاہ پردے بھی تو ہٹائے ایک دل گرفتگی اس کے سکندر ہی اندر کاٹنے لگی وہ اسے اپنے فرینڈز کی آئی ہوئی ای میلز کے متعلق بتا رہی تھی جبکہ اس کے خیال کی روہ تو بس ایک ہی سوچ پر بھٹک رہی تھی پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اسے خورم کے متعلق اس کی رائے جاننا چاہیے روشی خورم تمہیں کیسا لگا میرا مطلب ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے پہی دیکھو نا تم اس سے کافی سالوں بعد ملی ہو اور یہاں تو پل پل لوگوں میں تبدلیاں آتی رہتی ہیں یہ تو پھر سالوں کی بات ہے اس کی نگاہوں میں وہ بھرتے تحیر پر وضاحت دینے لگی پہلے بھی ٹھیک ٹھا گئی تھا اور اب بھی اچھا خاصا بندہ ہے بیسے میرا خیال ہے آپ کے سکندر بلا میں اسی کے دم سے رونک ہے وہ سادگی سے بولی سادیہ بھا بھی اس کی شادی کے لیے خاصی سنجیدہ ہو گئی ہیں ان دنوں امی کا بھی خیال ہے کہ جلد اس جلد اسے بھی نکیل ڈال دی جائے مہوش کی منگنی اس کے مامو ذات سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید مہوش سے ہی اس کی شادی ہو جاتی اور نازش ابھی بہت چھوٹی ہے یوں بھی خورم اسے چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتا ہے ہاں اس طرح اس کی شرارتوں میں کچھ کمی آ جائے گی مردبار بن جائے گا وہ یہ کہہ کر ہس پڑی روشی دراصل سادیہ بھا بھی تمہیں اپنے بہو بنانا چاہتی ہیں یہ ان کی بہت شدید خواہش ہے اس نے یکتم ہی روشانے پر بم بلاسٹ کیا تھا وہ تڑپ کر کالین سے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اسے لگا جیسے اس کے دل کو خنجر کی تیز نوک سے چھو لیا گیا ہو اسے اپنے دل میں دوڑتا لہو رک رک کر بہتا محسوس ہونے لگا یہ مجھ سے میری رائے پوچھی جا رہی ہے یہ محس مجھے اطلاع دی جا رہی ہے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کامتی ہوئی آواز میں بولی لالا رخ اٹھ کر اس کے نزدیک چلی آئی اس کے چہرے پر پھیلنے والے تکلیفتے رنگ نے اسے چونکا دیا تھا وہ نرمی سے اس کے کندے پر کندے کو تھپ تھپانے لگی ابھی تو رائے ہی پوچھی جا رہی ہے یوں بھی چاند کو پانے کی خواہش تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا بگر چاند سے بھی تو پوچھنا ضروری ہے نا کہ وہ کس آنکھن میں اترنا چاہتا ہے وہ ماحول کی تناؤں کو کاٹنے کی گھر سے ہلکی شکفت کی کے ساتھ بولی بگر روشانے مسکرات تک نہ سکی اسے اپنے پہلو سے کوئی لہر اٹھتی اور دم توڑتی محسوس ہو رہی تھی جیسے سمندر کی موجیں پہہم یلگار کر رہی ہوں بگر ساحل پر آ کر دم توڑ دیتی ہوں خورم یقیناً بہت اچھا ہے لالا رخ مجھے بھائیوں کی در عزیز ہے بگر میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی کبھی بھی نہیں اس نے اس شدت سے نفی میں سر ہلایا کہ لالا رخ اسے دیکھ کر رہے گی کیوں بے اختیار یہ الفاظ ان کے لبوں سے فسل پڑا کیا یہ پوچھنا ضروری ہے وہ سر جھکا کر رہ گی ہاں اس لئے کہ سادیہ بھابی کو مجھے جواب تو دینا ہے یوں بھی ہر انکار کا کوئی جواز ہوتا ہے ہر بات کا پسپنظر تو ہوتا ہے مگر میرے پاس اس انکار کا کوئی جواز نہیں ہے وہ رخ موڑ کر دیوار گیر علماری کو گھورنے لگی اگر تمہاری انکار کو اہمیت نہ دی گئی اور سادیہ بھابی نے خالہ جن سے بات کر لی پھر لالی ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تڑپ کر پلٹی تھی اس کے بدن میں خفیف سا ارتعاش ہوا دوسرے پر لالا رخ کی تہی اور آمیز نگاہوں سے سٹھ کٹا کر اس نے نظریں قطرہ لیں اور مزدربانہ انداز میں لپ کٹنے لگی ہمارے یہاں عموماً بیٹھیوں کے انکار کو جواز کے باوجود اہمیت نہیں دی جاتی تمہارے پاس تو اس انکار کا جواز بھی نہیں ہے روشانے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو بزرگ اپنی طور پر فیصلہ کر گی یہ فرض تو ادا کریں گے ہی نہیں لالی پلیز آپ کسی طرح سادیہ پپو کو سمجھائیں میں خورم کو اس رشتے سے کبھی قبول نہیں کر پاؤں گی پلیز لالی پلیز فر گوڈ سیک یکا یک اس کی آنکھوں سے قطرے پسلنے لگے لالا رخ کو اس کے چہرے اور آنکھوں میں وہی تکلیفتے رنگ وہی بے بسی لاچاری دکھائی دینے لگی جو اسے ہینا کی آنکھوں میں نظر آئی تھی سچ کہتے ہیں کہ خردبین سے بھی وہ چیز نہیں دکھائی دیکھی جا سکتی جو آنسوں سے آیا ہو جاتی ہے کیا آپ کی بھی یہی خواہش ہے لالی وہ آنسوں سے بھیگی بار اٹھا کر دل گرفتگی سے پوچھنے لگی نہیں میری تو وہی خواہش ہوگی جو تمہاری ہوگی اچھا یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تم جیسی پیاری اور مضبوط لڑکی کو اپنا اسیر کر لیا ہے وہ اس کے کندے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے زبردستی لہجے میں شگفتگی کا تاثر بھر رہی تھی حالانکہ اس کے دل اندر سے بکھر ہاتا اسے اپنی سوال سے خوف آ گیا تھا وہ ان کی گرفت سے خود کو چھڑا کر موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کچھ بتانے کو نہیں یہ حلالی بہت سے خواہشات آدمی کو کبھی کبھی یوں اکٹوپس کی طرح جکر لیتی ہیں جیسے جنگل میں چلنے والی نا آشنا مسافر کو راستوں کے پہچان نہ ہو تو وہ دلدل یا گہری کھائی میں جا گرتا ہے اور کھائی میں سوائے دل دوست تاریکی کے کچھ نہیں ہوتا گرنے والے کو خود بھی کچھ سجائی نہیں دیتا کہ وہ کس کو آواز دے کہاں سے اور کس طرح دے اس کا انداز خود کلامی کسا تھا پھر پلٹ کر بولی پلیز آپ سادیا پھپو کو کسی طرح سمجھا لیں کہ وہ امی یا دادی جانسے سلسلے میں کوئی بات نہ کریں یہ کبھی ممکن نہیں ہے پھر سر جھکا کر کرب سے لب دانتوں سے کچلتے ہوئے بولی میرے پاس خورم کو دینے کیلئے کوئی جذبہ نہیں ہے میری تو خواہش تھی روشانے کہ تم تلال کی زندگی میں آؤ اس کے مقدر کا ستارہ بنو لالا رخ بہت پست آواز میں اپنے دل کی خواہش بلاخر آیاں کر گئی روشانے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک تڑپ جلن اور دکھن نظر آئی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ آیاں ہو گئی محبت ہمیشہ اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے کسی سہرہ کے خردرے پودے پر اگ آنے والا سہرائی پھول جو اپنی خوشبو سے خود بھی بے خبر اور ناشنا ہوتا ہے اور جب ہوا کے جھکر چلتے ہیں تو وہ لہرا کر اپنی خوشبو سہرہ میں بکھیر دیتا ہے لیکن اس کی خوشبو محسوس کرنے والا کون ہوتا ہے سوائے سہرہ کے روشانے اسد بھی اس جھکر سے اپنی خوشبو کھول گئی تھی وہ خود بھی اپنے اس شدت سے واقف نہ تھی بگر خرم سے منصوب ہونے کا خوفزادہ احساس اسے خود اپنے ہی جذبوں کی شدت سے آشنا کر گیا تھا لالا رخ کی حیرت امیز نگاہوں پر وہ بے انمان سی شرمندگی محسوس کرنے لگی پھر اس کے سامنے سے ہٹنے لگی بگر اس نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا تھا کیا یہ سچھ روشی اس کی آواز اندرونی خوشی سے کام پر رہی تھی